پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ میں صبح صادق تک یہ نظارہ رہتا ہے اور اللہ مغرب سے یہ خود اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہے تم میں کوئی بخشی مانگنے والا میں اس کو بخش دوں علامی مستغفرین فاغفر لہو ہے کو تم میں سے بخشی مانگنے والا میں اس کو بخش دوں علامی مستغفرین فاغفر لہو ہے کو تم میں سے بخشی مانگنے والا میں اس کو بخش دوں علامی مستغفرین ہے کو تم میں رزق مانگنے والا فارزقو میں اس کو رزق دے دوں ہے کسی مصیبت میں مبتلا میں اس کو آفیہ دے دوں یہاں تک حتیت الفجر یہاں تک فجر تلو ہو جاتی ہے اس وقت تک اللہ اعلان کرتے ہیں دیکھو عام دنوں کے اندر تو آپ کو پتہ ہے رات کے آخری پہ تحجید کے وقت بھی یہ اعلان ہوتا ہے سی بخاری مسلم کے حدیث ہے تحجید کے وقت میں اللہ اجلال فرما کے یہ اعلان کرتے ہیں لیکن شب برات میں مغرب سے یہ اعلان شروع ہو جاتا تو جب مغرب سے شروع ہو گیا تو بس مغری پڑھتے ہی آپ نے دو اپنے مغری پڑھنے کے بعد دو رکاتیں سچی پڑھ لیں سمجھو وہ رات آپ کو مل گئی اگر لمبی باتیں تو نہیں ہوتی تو دو رکات سچی پڑھ لیں لہذا آج تو میں آپ کے لئے کچھ عامال بھی لائے ہوں اس آنے والی رات میں وہ عامال کر لیں پورے سال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پر رحمتیں نازل کریں گے کیونکہ اس رات کے لئے نبی نے فرما دیا کہ ایندہ پورے شابان سے شابان تک یعنی پندرہ شابان سے لے کے پندرہ شابان آنے تک جو جو نیک عامال کریں گے آپ جو جو گناہ آپ سے صادیروں کے سارے لکھے جاتے ہیں سارے لکھے جاتے ہیں تبیتہ نبی فرماتے ہیں میں روزے رکھتا ہوں تاکہ میرے روزے لکھے جائیں اور فرمایا کہ اس قدر آپ کے لئے رزق اتارے جاتے ہیں یہ پورے سال کا کوٹہ اللہ تبارک و تعالیٰ لکھے لسٹے بنا کے فرشتوں کے دیتے ہیں رزق لکھے جاتے ہیں اور فرمایا کہ پندرہ شابان سے اگلے پندرہ شابان تک جو جو بنی آدم میں پیدا ہونے والے بچے ہیں ان بچوں کے نام لکھے جاتے ہیں یہ یہ پیدا ہوگا اور جو مرنے والے ہیں ان مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں کہ پہ شابان سے شابان تک کون کون مرنے والا ہے مرنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں یہ اتنی اہم رات ہے اس رات میں لسٹے تیار ہوتی ہیں اور لیلت القدر میں لسٹیں فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی تو تحریر اور آپ جانتے ہیں جب کچھ چیز لکھی جا رہی ہو فیصلہ لکھا جا رہا ہو اس وقت کتنا اچھا موقع ہوتا ہے آپ اس فیصلے کو اوپر نیچے کروا سکتے ہیں پلیز آپ یہ نہ لکھیں پلیز آپ یہ فیصلہ کر دیں اس وقت ترہم کی درخواد دینا آسان ہوتا ہے لیکن جب لکھ دیا گیا لکھنے کے بعد فرشتوں کے حوالے کر دیا لہذا قدر میں آپ دشواری پیش آتی ہے تو یہ رات اس بنیادی طور پر بہت اہم ہے کہ اس وقت لکھا جا رہا ہے اس رات کے اندر آپ اس وقت منوا سکتے ہیں اگر بدبخت لکھ دیا ہے تو یا اللہ بدبختی کاٹ دے یا اللہ اگر رزق کی تنگی لکھ دی ہے یا اللہ میرے رزق کی تنگی کاٹ دے یا اللہ اگر میرے میں گناہ و معصیت لکھ دی ہے یا اللہ کاٹ دے کیونکہ یہ رات اتنی اہم ہے اس رات میں اللہ تبارک و تعالی سے تو گوہ ہے کہ یہ وہ اہم رات ہے تو اسے نبی فرمائے اس رات کے اندر یہ فیصل ہوتے ہیں اور ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ اس رات میں حج والوں کے نام لکھے جاتے ہیں کہ جیو حج پہ جانے والے ہوں گے اللہ نے جن کا بلابہ منظور کر لیا فرمائے شبہ برات میں ان کے نام لکھے جاتے ہیں یہ وہ اہم رات ہے اس رات کو زینہ ہونے دو اس رات کی عبادت کرو